السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر اسٹوڈنٹ قیف الحال طیب الحمدللہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے لازلیک ہم نے الدرس الاول لیسن نمبر ون حازہ یہ آپ کی عربی بک مدینہ اربک ریڈر بک ون آپ گریڈ 3 میں پڑھ رہے ہیں اس بک کا یہ فرسٹ لیسن ہے جس کے اندر اس بک کے اندر اربک کے بیسی رولز آپ کو پڑھائے جائیں گے ان رولز کو پڑھنے کے لیے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اربک پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کو کسی بھی لینگویج کو سیکھنے بولنے پڑھنے سمجھنے کے لیے اس لینگویج کے ورڈز میننگ آپ کو یاد ہونا چاہیے جس سے آپ کو اس لینگویج کے سمجھنے میں پڑھنے میں بولنے میں آسانی ہو سکتی ہے لاسٹ پک ہم نے لیسن نمبر ون کے فائیو ورڈز میننگ کو یاد کیا تھا آپ نے اپنا ہوموک بھی کمپلیٹ کیا آپ نے اپنے وائس مجھے ریکارڈ کر کے ویڈی گوڈ سو لاسٹ پک جو ہم نے پڑھے تھے ورڈز میننگ ہم اسے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں پھر اس کے آگے ہم آگے کی طرف چلیں گے ہمارے نیکس لیسن کی طرف سو فرسٹ ورڈز ہاوز بائی تن میں آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں آپ ان ورڈز کو میرے ساتھ پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے اوکے چلڈرن کین وی سٹارٹ اوکے فرسٹ ورڈ ہاوز بائی تن موسکھ مسجدن دور بابن بک کتابن پین کالا کالا من یہ فائیو ورڈز میننگ ہم نے لاسٹ وک میں پڑھا تھا آج ہم کچھ نیو ورڈز میننگ یاد کرنے والے ہیں دیکھئے موسیقی ثری ٹائم ریپیٹ کروں گا آپ کو اسے دھیان سے سننا ہے اور میرے ساتھ اسے ریپیٹ کرنا ہے اگر آپ میری آواز کو دھیان سے سنیں گے اور اسے ریپیٹ کرتے ہو تو آپ کو بہت جلدی یہ ورڈز میننی یاد ہو جائیں گے مفتاحن مفتاحن کی مفتاحن 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 دوسرا ریپیٹ کرنے والے ہیں مکتبن 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 ریپیٹ کرنے والے ہیں مکتبن 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 ڈیر سٹوڈنٹ کیا آپ لوگ میرے ساتھ ریوائز کر رہے ہو اوکے دھیان سے سنیے اور ریپیٹ کرتے رہیے تھرڈ ورڈ بیڈ سریرن 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 بیڈ سریرن 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 5th word star نجمن 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 5th word star نجمن 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 آپ لوگوں نے 5 words meaning کو repeat کیا ابھی کچھ اور new words meaning ہے more 5 words meaning so ہمیں انہیں بھی revise کرنا ہے یہ new words meaning ہے اس میں کچھ old بھی ہوں گے جو آپ کو پہلے سے پتا ہو تو اسے بھی repeat کر لیتے ہیں تاکہ وہ words آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے so 6th word 6th word shut کمیسون 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 6th word shut کمیسون 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 7th word doctor طبیبن 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 وی اٹھوڈ بوی 8th word بوی والدن 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 8th word بوی والدن والدن 9th word Student 9th word Student 10th word Man Rajulun Rajulun Man Rajulun 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 So okay آج ہم نے New 10 words meaning کو یاد کیا ہے First word تھا کی Miftahun Second word Writing table Maktabun Third word Bed Sareerun Fourth word Chair Kursiyun Fifth word Star Najmun Sixth word Shat Kaminsun Seventh word Doctor Tabibun Eighth word Eighth word Boy Waladun Ninth word Student Talibun Talibun Tenth word Man Rajulun So So Piyarou Batcho Piyarے Batcho Hymn 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 Ten words Meaning Ko Yad Kiya Repeat Kiya Revise Kiya First week Hymn Hymn Five words Meaning Yad Kiya Thay Piyarou Ke Baad Hymn Hymn New Ten words Meaning Ko Yad Kiya Hymn Total Ko Jisai Aap Ko Pata Ho Gya Jib Hymn First week Me Pudh Rhe Thay Listen Number One Haza To Us Dyn Me Nhe Aap Se Kaha Tha Ki Haza Ke Bare Me Hymn Abhi Bat Nih Kareng Hymn Haza Ke Bare Me Bate Me Bate Kareng To ٹھیک Aaj Woh Wokt A Chuka Haya Kha Haza Ke Bare Jis Ke Bare Me Mujhe Aap Kuch Points Bate Lane Aap Dek Saktay Aap Ke Saam Nhe 4 Points Lik Huy Haza Number One Haza Prononciation Haza Aap Ko Kis Tariqe Se Pada Jata Haza Ko Pada Nhe Ka Tariqa Hala Khe Aap Us Dekho To Aap Ko Kuch S Muj Me Aay Gah Ya Haza Lekin Usse Padhna Kishe Hema Is Ke Bare Me Bate Kareng Poynt Number Two Meaning Of Haza Haza Ka Meaning Kya Haya Haza Haza Kya Haza Kya 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 Number Point Number 4 Use Of Haza جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہمیں حازہ کو کیسے پڑھنا ہے اور ہم نے حازہ کے مننگ کو پتا کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جان لیا کہ حازہ یہ کون سا ورڈ ہے کون سے کیٹیگری کا ورڈ ہے کہ یہ کامن ورڈ ہے یا کون سا ورڈ ہے جب ہم نے اسے بھی پتا کر لیا تو اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ پوائنٹ نمبر فور یوز آف حازہ ہم اسے جانے کہ ہم نے اب حازہ ایک عربی کے ورڈ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سب کچھ پڑھ لیا سن لیا اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے اسے یوز کیسے کرنا ہے اسے سنٹینس ہمیں کیسے بنانا ہے یہ جاننے کے لئے ہمیں پوائنٹ نمبر فور پر بات کرنا پڑیں گے اوکے سو ڈیر اسٹوڈینٹ میرے پیارے بچوں آپ لوگ تیار ہوں آر یو ریڈی اوکے ہم پوائنٹس آف حازہ میں سے فرسٹ پوائنٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ تیار ہونا بلکل دھیان سے سنیے یہ آپ کی گریڈ تری کی جو بک ہے مدینہ عربی ریڈر بک ون اس میں بیسک چیزیں ہیں بیسک رولز ہیں اگر آپ انہیں بچوں دھیان سے نہیں سنوں گے آپ نہیں سمجھوں گے تو آپ کے لئے بہت سی مشکلے ہو سکتی ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بک بہت آسان ہے عربی کرونز بہت آسان ہے بس آپ کو دو کام کرنا ہے تین کام کرنا ہے پہلا وقت آپ کو اسے دھیان سے سننا ہے سیکنڈ وقت آپ کو جو کرنے کے لئے یاد کرنے کے لئے یا جو بھی آپ کو ہوم وقت دیا جائے آپ کو اسے کمپلیٹ کرنا ہے تھرڈ وقت اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے اپنی وائس ریکارڈ کر کے کوشن انسر کر سکتے ہیں یا یہ کہ جب ہمارا نیکسٹ ویک میں زوم سیشن ہوگا تو اس دن بھی ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن یہ تین کام کرنا آپ کے لئے ضروری ہے فرسٹ وقت کہ آپ کو اسے دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے سیکنڈ وقت جو آپ کو ہوم وقت دیا جائے آپ کو اسے کمپلیٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے اور تھرڈ وقت جو بھی آپ کو جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو آپ کو وہ مجھے پوچھنا چاہیے چاہے اب اپنے وائس سے ریکارڈ کر کے مجھے کوشن کر سکتے ہو مجھے واتس اپ پر سینڈ کیجئے یا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو جب ہمارا نیکس ویک میں زوم سیشن ہوں گا تو اس دن بھی ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں اوکے آر یو ریڈی سو کین وی سٹارٹ ناؤ اوکے سو فرسٹ پوائنٹ کیا لکھا ہوئے ہازہز پرونانسیشن کے ہازہ کو کیسے پڑھنا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ میننگ آف ہازہ تو آج ہم اس دو پوائنٹ کے اوپر بات کرنے والے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ہازہز پرونانسیشن اینڈ میننگ آف ہازہ اوکے دیکھا آپ نے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہازہ کو ہازہز پرونانسیشن کی بارے میں لکھا ہوا ہے ہازہ is پرونانسٹ ہازہ بٹ بٹ ایٹیز ریٹن دو فرسٹ الیف اوکے دیکھئے آپ جب ہازہ کو دیکھو گئے تو ہازہ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہازبر ہ زال الیف زبر زا دیکھتو رہا ہے ہمیں یہ ہزا لیکن ہم اسے کیا پڑھ رہے ہیں ہازہ اوکے دیکھا آپ نے دیکھا کیا نہیں تو ایسے کیسے ہو گئے ہیں تھوڑی سی گلتی ہو گئی میں نے یہاں پر ایک ورڈ چھوڑ دیا ہے sorry student ہازہ is پرونانسٹ ہازہ بٹ ایٹیز ریٹن without the first الیف یہاں پر without چھوڑ گیا ہے میں اسے کریکشن کر کے آپ کو اس سلائٹ کا فوٹو واتس اپ گروپ پر سینڈ کر دوں گا اوکے بیٹا sorry جی اب سمجھئے یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ ہازہ ہازہ is پرونانسٹ ہازہ بٹ ایٹیز ریٹن without the first الیف تو اسے بگر الیف کے کیوں لکھا جاتا ہے میں آپ کو بتلا ہوں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں ہندی لینگویج کے لکھنے کا طریقہ الگ ہے انگلیش لینگویج کے کیپیٹل ورٹس کو لکھنے کا طریقہ میتھرڈ الگ ہے سمال لیٹرز کو لکھنے کا میتھرڈ طریقہ الگ ہے اسی طریقے سے ایربیک ورٹس کے لکھنے کا میتھرڈ بھی الگ ہے یہ لکھا ہوا تو ہے ہزا لیکن اس میں الیف کو کٹ کیا ہوا ہے الیف یہاں سے ڈیلیٹ کیا ہوا ہے ریل میں وہ تھا ہزا لیکن ہم اسے پڑھیں گے ہزا اکی جس کلیہ واپس سے ایک بار میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہزا اس پرونانسٹ ہا زا لیکن جس میں سے ایک الیف کو کیا کیا ہوا ہے فرسٹ الیف کو جو ہا الیف زبر ہا اور زال الیف زبر زا ہا زا تو ہا کے ساتھ جو الیف ہے فرسٹ الیف اسے نہیں لکھتے ہیں اسے پڑھتے ضرور ہے لیکن اسے لکھتے نہیں ہیں کیوں نہیں لکھتے اس لیے کہ ہر لینگویج کا اپنا ایک لکھنے کا میتھڈ اس کے اپنے ورڈز کو لکھنے کا لکھنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں جسے انگلیش میں لکھنا ہے تو اس کا کچھ الگ میتھڈ ہے آپ کو اگر سمال لٹرز لکھنا ہے تو اس کا میتھڈ الگ ہے آپ اردو لینگویج کے ورڈز کا میتھڈ کو ہندی لینگویج میں یوز نہیں کر سکتے اسی طرح سے عرب لینگویج کے اپنے بھی کچھ رونز ہے لکھنے کے ورڈز کو کیسے لکھا جائے تو ایک فرسٹ رون ہمیں یہ پتا چلا کہ ہاں زہ یہ اس میں سے first alif کو delete کیا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے ہزہ لیکن اسے ہم پڑھیں گے ہاں زہ اوکے ڈیئر سٹورنٹ سمجھ میں آگئی آپ کو ایک چیز good very good so point number two meaning of ہاں زہ آپ دیکھ رہے ہیں bracket میں لکھا ہوا ہے this تو ہمیں پتا چل گیا کہ ہاں زہ کا meaning this ہوتا ہے meaning of ہاں this repeat کیجئے میرے ساتھ meaning of ہاں this meaning of ہاں this meaning of ہاں this اوکے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا explain کر دوں meaning of ہاں کو آپ کے سامنے میں نے تین ایگزیمپل لکھے ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں three colors use کیے ہوئے ہیں ایک sentence کے لکھنے میں میں آپ کو ہجے کر کے پڑھ کر بتاتا ہوں ہاں زبر ہاں زال علیف زبر زا ہاں زا ہاں ہاں کا ریڈ کلر ہے اور ہاں کا جو meaning ہے this اس کا بھی ریڈ کلر ہے سیکنڈ ورڈ ہے ہاں کے بعد میں با یا زبر بولو بچوں بائی تا دو پیش تن very good بائی تن اور ہم نے last week پڑھا تھا بائی تن means house دیکھو بائی تن کا جو color دکھ رہا ہے ہمیں انگلیس translate کے اندر بھی وہی color دکھ رہا ہے house لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی یہ بیچ میں دو کچھ letters لکھے ہوئے ہیں جن کا color black ہے اور Arabic میں وہ black Arabic sentence میں ہمیں وہ black color نظر نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے سو آپ کو یہاں پر ایک new rules معلوم ہونا چاہیے جان لیجئے house as meaning this بیتون meaning house لیکن آپ کو ایک بات بتلا دو کہ بیتون کے اوپر last letter جو ہے اس پر دو پیش کی تنوین لکھی ہوئی ہے اور دو پیش کی تنوین جس لیٹر پر لکھی ہوں اس تنوین کا meaning انگلیش میں a ہوتا ہے کیا ہوتا ہے this is a house یعنی بیتون means one house مسجد means one mosque بابون means one door قلم means one pane okay سمجھے بیٹا yes اور ایک word اور کچھ دو لکھے ہوئے is is تو اس کے لیے Arabic میں کوئی word use نہیں ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پوچھو پوچھو سر سے نہیں پوچھیں گے ہم اہی بتا دیتا ہوں آپ لوگ پچ پوچھنے کے mood میں نہیں لگ رہے ہوں مجھ کو جی اس کے لیے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں ہوتا اس کے لیے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں ہوتا Arabic has no word corresponding to the English is اس کے لیے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں کرتے ہی okay جی ابھی میں آپ کو اس میں ایک چیز یہ بھی بتلا دوں so ہم نے ہازا بی تن this is a house اس سینٹنس میں ہم نے دو پوائنٹ سیکھے number one کہ a یہ a کا translate ہم نے کہا سے کیا تو ہم یں پتا چلا کہ بی تن جو word ہے اس word کے last لیٹر پر دو پیش کی تنوین ہے اور جس word پر دو پیش کی تنوین ہوتی ہے اس کا منیم ہوتا ہے one جیسے for ایک example بائی تن منیم ہوں one house مسجی دن one mosque با بن one door قال من one pen okay اور second thing ہم نے سکھی کہ english translate میں لکھا ہوا ہے this is اور حضا بائی تن میں is کے لیے تو کوئی بھی word نہیں دکھرا ہے ہم translate کیسے کریں گے very simple english کے اندر جو is ہے یہاں پر اس sentence میں لکھا ہوا ہے this is a house is کے لیے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں ہوتا Arabic میں اس کے لیے کوئی بھی word ہم use نہیں کرتے ہیں okay اب میں آپ کو بتلا دوں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ہزا بائی تن first sentence اب اس کا translate کیسے کرنا ہے کوئی بتائیں گا مجھے نہیں سمجھ آیا ٹھیک ہے ہم سمجھ جاتے آپ ایک بات سن لی جی rule number one for translation translate کرنے کے لیے آپ کو rule number one پتا ہونا چاہیے کہ Arabic سے جب ہم translate into Arabic جب ہم English سے translate Arabic میں کر رہے ہوں یا translate into English Arabic سے ہم جب English میں translate کر رہے ہوں تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ Arabic میں جو sentence first word ہے Arabic sentence میں جو first word ہے اس کا translate English میں first ہو گا اور جو Arabic sentence میں second word ہے اس کا translate English sentence میں second number پر ہو گا اور جو word Arabic sentence میں third number پر ہے اس کا translate English sentence میں third number پر ہو گا سمجھے اوکی واپس سے ہم سمجھاتے ہیں translate کرنے کے لئے ایک simple سا rule ہے دیکھو اگر ہم کو translate into English کرنا ہے یا translate into Arabic کرنا ہے ہمیں Arabic سے English میں translate کرنا ہے یا ہمیں English سے Arabic میں translate کرنا ہے دونوں کے لئے ایک رول ہے فور example ہازا بیتن اب دیکھو فرسٹ ورڈ کیا ہے ہازا تو ہازا is meaning this ہم نے English میں لکھا ریٹ کلر سے this اب اس کے بعد میں ہے is اس کے لئے تو Arabic میں کوئی بھی word use نہیں ہوتا اور ہے ا اب ا کے لئے ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے سیکھا ہے کہ Arabic word کے last letter پہ جب دو پیش کی تنوین ہو تو اس کا translate ہوتا ہے تو Arabic sentence میں کون سا word ہے جس پر دو پیش کی تنوین ہے بی تن a house تو دیکھو ہم نے second number پر a house کو لکھا ہوا ہے اب بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ sir English sentence میں تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب ہم translate کرنا ہو تو Arabic میں جو word first ہے اس کا English میں translate first ہوں گا جو Arabic sentence میں second number پر ہے اس کا English sentence میں translate second number پر ہوں گا first word کی تو بات ٹھیک تھی لیکن second word by ton اس کا translate ہوتا ہے a house لیکن اسے تو third number پر لکھا ہے اس کو English sentence میں second number پر لکھا ہے ایسے کیسے بیٹا very simple ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھا کہ اس کے لیے Arabic میں کوئی word use نہیں ہوتا اگر آپ اس how is تو English sentence کی ترتیر English sentence کا جو اپنا طریقہ ہے لکھنے کا کون سے word کو کہا پر لکھنا ہے جو اس کا order ہے وہ اس کے oppose ہو جائیں گا اور اس کے لیے Arabic میں کوئی بھی word نہیں ہے تو ہم اس کو اس کی اپنی جگہ پر رکھیں گے this کے بعد کو second number پہ لکھا ہے اور بیتن meaning a house کو third number پہ لکھا ہے سمجھ گئے very good so first sentence ہز بیتن this is a house second sentence ہز مسجد this is a mosque has has meaning this masjidun meaning a house a mosque sorry a mosque اس کا meaning Arabic میں نہیں آتا کیونکہ اس کے لیے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں کرتے ہز مسجد this is a mosque third sentence ہز باب حز meaning this baboon meaning adore اس کے لیے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں ہوتا ہے اوکی کبھی بھی ہم اس کے لیے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں کر سکتے سمجھ گئے بیٹا تو آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ حز جو لیسن نمبر ون ہے ہمارا حز کے بہت سارے پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹھری اینڈ پوائنٹ نمبر فور اس میں سے آج ہم نے پوائنٹ نمبر ون حز پروڈنسیشن اینڈ سیکنڈ پوائنٹ میننگ آف حز ہم نے ان دو ورڈس کو ہم نے ان دو پوائنٹ کو آپ کو سمجھایا ہے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں اب کچھ در پہلے کہا تھا آپ اپنی وائس ریکارڈ کیجئے اور مجھے بتلائیے کیا تھا پوائنٹ آف حز نمبر ون حز پرونانسیشن حز جس طریقے سے لکھتے ہیں وہ لکھنے میں تو ہمیں دکھ رہا ہے حز لیکن ہم اسے پڑھ رہے ہیں حز کیسے تو میں نے آپ کو انسر دیا تھا کہ ہر لینگویج کے لکھنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اربی لینگویج کے لکھنے کا بھی ایک رول ہے جس کے اندر حز کو لکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر سلائیڈ میں مجھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی حز اس پرونانس حز بٹ اٹیز ریٹن ویڈاوٹ دا فسٹ علیف ویڈاوٹ ور مجھ سے لکھنے سے چھوٹ گیا ہے میں آپ کو دوسری سلائیڈ بنا کر ابھی کچھ دیر میں سینڈ کر دیتا ہو کوئی ڈرنی کی بات نہیں جی اس کے بعد میں ہم نے پڑا تھا پوائنٹ نمبر two میننگ آف حز آپ نے اسے ریوائز بھی کیا تھا میننگ آف حز کیا ہے this for example یہاں پر میں نے آپ کے سامنے تین example لکھے تھے حز بیت حز مسجد حز باب فیر نے آپ کو بتلا آیا تھا کہ translate کرنے کا rule number one کہ اگر ہمیں translated into Arabic یا translated into English کرنا ہے تو جو word پہلے ہو اس کا translate پہلے ہوں گا اور جو word second ہو اس کا translate second ہوں گا جو word third ہے اس کا translate third جو fourth ہے اس کا translate fourth very simple تو ہم نے سیکھا ہز بیتون ہز meaning this بیتون meaning a house اور ہم نے translate کیا ہوا this is a house this کا meaning meaning گیا house house کا meaning ہوا is a اس کے بارے میں ہم نے دو new thing آپ کو بتلائے ہیں کہ اس کے لئے Arabic میں کوئی بھی word use نہیں ہوتا اور a یہ word کا یہ later کہا سے آیا تو ہم نے آپ کو بتلائیا کہ Arabic میں ایک چیز ہے ایک rule ہے کہ Arabic word کے کسی بھی last letter پر کسی بھی Arabic word کے last letter پر اگر تندو پیش کی تنوین لکھی ہوئی ہے تو اس کا translate a سے ہوتا ہے For example بیتن means a house مسجد means a mosque باب means a door سریر means a bed کرسی means a chair طالب means a student رجل means a man والد means a boy بینتن means a girl okay سمجھ گئے بیٹا yes تو آج ہم نے دو point پر discuss کیا ہے تو آج کا آپ کا home walk کیا ہے آپ کو دینا ضروری ہے آپ میں سے کچھ student ہے جنہوں نے last week میں اپنا home walk complete نہیں کیا تھا انہیں چاہیے کہ اس week میں home walk complete کر لے چلو دیکھتے آپ home walk کیا ہے آج کا آپ home walk یہ ہے کہ آج جو ہم نے new words پڑے ہیں مفتاح مکتب سریع کرسی نجم قمی سن طبیب ولد طالب رجل ان ٹین words میننگ کو آپ کو لرن کرنا ہے اور لرن کرنے کے بعد اپنے voice کو ریکارڈ کر کے مجھے آپ کو آپ کو مجھے واتس پر سین کرنا ہے میں کیسے سین کروں گا آپ کو مجھے واتس پر سین کرنا ہے میں اس میں آپ کے words meaning سن گا اور جب ہمارا next week میں zoom سکتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹ جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو